اشوک مشرا جی پرم پوچھے بابا رامدیو جی آپ کو میرا سادر پرنام جتنے اتھیجگر یہاں پہ آج موجود ہیں اتنا جوش مجھے دکھائے دے رہا ہے آپ سب کو میرا پرنام آج کی تاریخ میں ہمارے ہاں پچاس لاکھ بچے پچاس لاکھ بچے سائنس میں ٹویلت کرتے ہیں آپ اس کو ادھرہ انمان کریے پچاس لاکھ جو ہے یہ کئی کنٹریز کئی دیش جیسے نیوزیلینڈ ہے یا آسٹریہ ہے ان کی پاپولیشن سے بھی زیادہ ہے ان کے ہاں پچاس لاکھ لوگ ہی نہیں ہیں ہمارے ہر سال پچاس لاکھ بچے سائنس کرتے ہیں اگر اس میں سے دس پریشت بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت سرفشیشت ہے ورلڈ کلاس ہے تو ہمارے سائنٹسٹ جو ہے سب دنیا میں سب سے اچھے ہم بنا سکتے ہیں پر ہمارے ہاں ڈیفکلٹی کیا ہے ہمارے ہاں جو ہمیں آگے کا چیلنج لینا ہے کہ ہماری سائنس اور ٹیکنیکل ایڈکیشن ہماری سائنس اور ٹیکنیکل ایڈکیشن کو بڑھاوا دینا ہے آج کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو آئی ایٹیز ہیں پہلے ساتھ تھے پھر اب پندرہ ہیں لیکن اتنی بڑی آبادی کو دیکھتے ہوئے اتنے زیادہ بچے جو نکلتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے یہ سنکھیا بہت ہی کم ہے آج قریب آٹھ لاکھ بچے انجینئرنگ پاس کرتے ہیں لیکن ہائی کوالٹی کے بہت کم ہے اس لئے ہمارا جو لکش ہونا چاہیے آگے کے فیوچر کے لیے آگے کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں اپنے ایڈکیشن کا لیول بہت ہی اوپر کرنا پڑے گا پورے دیش میں اب جو لوگ بہت ایفورٹ کر سکتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کو باہر پڑھنے بھیج سکتے ہیں بھیج دیتے ہیں لیکن ہمیں اپنے دیش میں ہمیں اپنے دیش پہ یہ دکھا کے کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے آپ پڑھا کے سب سے جو ایڈوانس نیشن سے ان سے ہم ٹکر لے سکتے ہیں یہ ہماری ایڈکیشن سائنس ایڈکیشن ہائی سکول لیول پہ اور کالیج لیول پہ اور ٹیکنیکل ایڈکیشن ہائی لیول پہ اس کے اوپر ہمیں سب سے زیادہ دھیان دینا پڑے گا اور سامی جی یہی ہمارا ورطمان ہے کہ ہمارے جو فیوچر ہے ہمارا جو چیلنج ہے وہ کہ ہم سب سے بڑھیا سائنٹس ایکانومیس جو بھی بنائیں وہ ہمارے دیش سے ہی نکل کے دنیا میں کچھ کر کے دکھائیں یہ ہمارا لکش ہونا چاہیے دو سب میں اپنے کہوں گا جو میں نے آئیٹی بومبے میں آئیٹی بومبے ہی بولتے ہیں بومبے ہی تو شہر کا نام ہے لیکن آئیٹی کا نام آئیٹی بومبے ہی ہے اس میں جب میں نے جا کے جوئن کیا تھا ٹو تھاؤزن میں تو بہت نام تھا آئیٹی اس کا کہ اپنے بچے نکلتے ہیں وہ اپنا سب بڑی بڑی پوسٹ میں لگے ہوئے ہیں اور اچھے اچھی پوسٹ میں اچھے اچھی نوکریوں میں ہیں لیکن ہم کہتے تھے کہ ہم جو سب سے بڑیہ انسٹیوشن انڈیا وش میں ہے جیسے ایم آئیٹی یا کیمری ہم ان سے پیچھے کیوں ہیں تو اس میں ہم لوگوں نے مل کے یہ نکالا کی ہماری پڑھائی کرنے کا ڈھنگ پڑھانے کا ڈھنگ تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارا جو ریسرچ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو جب میں نے جوئن کیا تو چھے سو پی ایج دی سٹوڈنٹس ہیں جب میں نے چھوڑا 2008 میں 2008 میں تو پندرہ سو پی ایج دی سٹوڈنٹس ہیں آج یہی پی ایج دی سٹوڈنٹس ریسرچ کر کے ہمارے دیش کی سائنس اور ٹیکنولوجی کو آگے لے جا رہے ہیں یہی ہمارا لکشونا چاہیے کہ ہمیں جتنا اچھا ہم بچوں کو پڑھا سکیں ایجوکیشن میں اور ان کو یہ شکشہ دیں کہ کچھ تو نیا کر کے دکھاؤ اگر پچاس لاکھ بچے ہر سال نکل رہے ہیں اور اس میں سے پانچ لاکھ بھی ہمارے ورلڈ کلاس کے ہیں اور دس سال میں وہ پچاس لاکھ ہو جائیں گے بیس سال میں ایک کروڑ یہ بچے جو ہیں یہ ان کو ہمیں یہ شکشہ دینی چاہیے کہ تم کچھ اپنے دیش کیلئے کرو جس سے کہ ہمارا دیش سر شیش دیش بنے تھوڑی سی بھشتہ چار کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہ بھی شکشہ کے شیطر میں ہے ہم نے آئی ایٹی میں یومن ویلیو سیل بنایا تھا جس میں بچوں کو بتاتے تھے کہ کس طرح سے اپنے من کی شانتی کرو اپنے من کو شد کرو جسے کہ اپنے دماغ کے اندر گندے بھاو نہ آئیں گندے بھاو آنے سے بھشتہ چار بڑھتا ہے کوئی بھشتت کوئی پیدا تو نہیں ہوتا بھشتہ چاری کرنے کے لئے لیکن اگر اس کو بچے کو یا وہ جو کو اچھی شکشہ ملے شکشہ کہاں سے ملتی ہے سکول سے یا ماں باپ سے اگر ماں باپ اور سکول یہ شکشہ دیں کہ یہ یہ غلط کام ہے یہ مت کرو تو بھشتہ چار اگر ہماری شکشہ سے ہی ہو تو بھشتہ چار اپنے آن پھ ہی نکل جائے گا تو ہمیں یہ سب سے زیادہ اس کے اوپر زور دینا چاہیے بابا جی اتنا کام کر رہے ہیں میری ان سے یہ بنتی ہوگی کہ جو اپنے بچے ہیں اپنے چھوٹے بچے سکول کے پریمری سکول کے سیکنڈری سکول کے اور پھر کالج کے ان کو یہ یوگ دیان دیں کہ آپ ہمارے دیش کی جو ثبتہ ہے یوگ جو ہم سیکھتے ہیں یوگ یوگا ایکسرسائزز وگرہ اور جو ہماری میڈیٹیشن ٹیکنیکز ہیں جس سے کہ ہم اپنے من کو شانتی رکھیں اور من کو کنٹرول کریں جس سے کہ ہم اپنا سب سے بڑیا سب سے بیسٹ سیپ کر کے اور اپنے دیش کو آگے کریں تو یہ چیز تھوڑی سی بسیں گے ہمارے یونیورسٹیز میں اور سکولز میں اور کالجزز میں اگر بابا جی اس شیط میں بھی تھوڑا دھیان دیں گے تو تو کوئی چیز نہیں ہے جو روک سکتی ہے اپنے دیش کو سب سے بڑیا دیش نمبر ون کنٹری بنانے کے لیے اور پرشتہ چال جیسے میں نے کہا وہ اپنے آپ ہی نکل جائے گا بہت بہت دھنیواد اور آپ کو سادر پرنام جائے ہند دھنیواد پرشتر مشا جی کا پرشتر صاحب اب ہمارے آندولن میں بھی ایک بہت بڑی بھومی کا نبھائیں گے میں نے ابھی ان سے چرچہ کر رہا تھا بہنجی سے تو کہنے لے گے کہ ہم تو پوچھے مہاراشی کے چرنوں میں بس یہی سنکلپ لینے کے لیے آئے ہیں ایک بار پناہ ہم سب کی اور سے ان کا بہت ابھی نندن شکریہ